اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں فوڈی سریٹی میں ایک نئی ریسپی چکن شوارما کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدار سپائسی اور ٹیسٹی کے شوارما تیار ہوتے ہیں میری اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے اس سے پہلی کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں میری چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں چکن شوارما کے انگریڈینٹس کی طرح چکن شوارما چکن شوارما اپنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس بولنیس چکن ہے جس کے اس طرح سے چھوٹے کیوں میں اس کی کٹنگ کر لیے یہ تقریباً ایک کلو چکن ہے اس میں جو مسالے ہمیں چاہیے اس میں ایک ٹی سپون اس کے اندر بھر کے میں نے نمک لیا ہے ایک ٹی سپون لیویل اس کے اندر دالچینی کا پاورڈر ہے اس کے اندر ایک ٹی سپون جا ہے وہ سفید مرچ کی ہے اور دو ٹی سپون جا ہے وہ آپ اس میں ریڈ کرش پیپر یا لالکو ٹی بھی مرچ لیں گے چار ٹی سپون اس کے اندر دہی ہے ایک ٹی سپون لیسن کی پیسٹ ہے اس میں جو ہمیں سبزیاں چاہیے اس میں ایک درمیانی سائز کی پیاس ہے جس سے میں نے چاپ کیا ہے اور یہ ہمارے پاس گرکنس ہے کھیرا جسے آپ دو تین دن کے لیے اس کے بیچ نکال کر اس کے لمبائی میں آپ اسے کٹیں اور پھر اس کو دو یا تین دن کے لیے جب آپ سرکے میں اس کو ڈپ کر کے رکھیں گے تو یہ اس طرح سے گرکن جو ہے تیار ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک چھوٹی سائز کا ٹی سپون ہے جس کو چاپ میں نے کر لیا ہے اور کچھ ہمارے پاس یہاں پہ سوسیز ہیں اس میں دو ٹی بل سپون جو ہے وہ ہم سویا سوس لیں گے اور دو ٹی بل سپون جو ہے وہ سرکہ لیں گے چھوٹی سوس جو ہے وہ تین ٹی بل سپون ہے اور دو ٹی بل سپون اس میں ہورس سوس ہے چکن میں یہ تمام مسائلیں اس کے اندر ڈال دیں گے لیسن کی پیسٹ دو دہی سپون سویا سوس اور سوس اور چلی سوس سوس بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تمام ان کے ریوڈیمز کو اس کے اندر چکن میں تمام مسائلیں بہت اچھی طرح سے مکس کر دی ہیں اب اس کو میرینیٹ کر کے میں فریش میں رکھوں گے شورما کے لیے ہم سب سے پہلے تہینی سوس تھیار کریں گے تہینی سوس بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس سفید تیل ہے جو کہ میں نے 3 ٹیپل سپون لیا ہے اس میں کوٹری ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون اس میں سفید ملچ ہے دو ٹیپل سپون سرکا لیں گے ادھا کپ دہی ہے اور ایک ٹی سپون اس کے اندر آلیو آئیل ہے اب سب سے پہلے یہاں جو سفید تیل ہے اس کو میں چھوٹی بلینڈر کے اندر جو ہے وہ اس کو گرینڈ کر لیتی ہوں تل کی بہت اچھی طرح سے یہ پیسٹ تیار کر لیے اب اس دہی کے اندر ہم یہ تمام انگرینڈر سے ڈال دیں گے نمک ہے سویٹ میں سرکا اور ایک ٹی سپون اس کے اندر آلیو آئیل ڈال دیں گے اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تہینی سوس بلکل تیار ہے یہاں دیکھچی میں چار سے پانچ ٹی سپون میں لے ڈال ہے جو کہ گرم ہو رہے اس گرم آئیل کے اندر میلینٹ کے ہوئی ساری چکن ڈال دیں گے اس میں اپنے پانے نہیں ڈال دیں گے اسے ہلکے آپ کو پکاؤں گی اس لئے کہ اس کے اندر دہی اور کٹی شاہی سوسیز ہیں چکن نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے دہی اور سوسیز کے پانی کے اندر یہ چکن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب میں اس کو اس سے تک ہمیں اس کو پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے چکن بلکل تیار ہے بہت اچھی طرح سے یہ گلچکا ہے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ چکن تیار ہو چکا ہے شوارما بنانے کے لئے جو ہم نے تاہینی سوس تیار کی تھی تھے تھوڑی سا تاہینی سوس اس کے اندر ڈال دیں گے اور دہی اس میں ڈالیں گے اور اس ہی مائنریز ڈالیں گے اور اس ہی مائنریز ڈالیں گے اور اس میں کریم بھی ڈالیں گے تاکہ یہ بہت اچھی کلیمی سی اس کی سوس تیار ہو جائے اس کو بہت اچھی طرح سے اب میں میکس کر لیتی ہوں جو سوسیں ہم نے یہ تیار کر لیے اب یہ طرح ہمارے پاس شوارما کی گئے بلٹ رکھی ہیں ان کو فرائی کر لیتی ہیں ہارف ٹی سپون اس کے اوپر آدھر چائی کا چمچ ہو ہے وہ آئل ڈال کر ہم بریٹ کو فرائی کر لیتے ہیں دونوں طرف سے اور ہارف ٹی سپون ہی میں دوسری طرح پر ہوں گے اور اس کو بہت لائٹ سا فرائی کرنا ہے بہت داف کلر اس کو نہیں دینا اب اس میں ہم اس کے بھی جو ہے وہ فلنک کرتے ہیں تھوڑی سی یہ سوس پہ جائیں گے اس پر ایک ٹی سپون اس کو پر چلو سوس ڈالیں گے اور اس میں چکن تھوڑی سی پیاس گرکن ڈالیں گے اس میں اور پھوڑا سی ڈالیں گے اور یہ سوس اس کے اوپر اور ڈال دیں گے بٹر پیپر اس کے نیچے رکھیں اب اس کو پھول کر دیں گے یہ ریبن آپ اس کے اوپر بان سکتے ہیں چکن شوارما بلکل تیار ہیں بہت ہی مزیدار بہت سپائسی اور بڑی جوسی کے شوارما تیار ہوئے ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک اون کو ضرور پریس کریں اور کی اوپشن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں